اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد رفیق مغلو اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آزاد کشمیر بیوروکریسی کی ایک آلہ ترین شخصیت جو کہ سپر وزیراعظم بھی ہیں وہ مال کیسے بناتے ہیں یہ عجب کرپشن کی غضب داستان ایسی داستان ہے کہ یہ داستان ہوش ربا ہے آزاد کشمیر کے اندر سگرٹ بنانے والی فیکٹری ہیں جو مظفر آباد کے اندر جو بیمبر کے اندر جو میرپور کے اندر موجود ہیں ان کو باہر تالے لگا کر کے پیچھے کام چلوایا جا رہا ہے اندر فیکٹرییں جو ہیں وہ چل رہی ہیں سگرٹ بنا رہی ہے یہ اس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جس سے ریاست کے خزانے کو مہانہ کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگ رہا ہے اور یہ کروڑوں کا نہیں سال میں اربوں روپے کا جو ہے یہ ٹیکس کی مد میں ٹیکہ لگایا جا رہا ہے کیا وزیراعظم آزاد کشمیر اس تمام صورتحال سے آگاہ ہیں یا نہیں آج کے پرگرام میں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز بروقت آپ تک پوائنٹی رہیں ناظرین جیسا کہ آپ کے علم ہے پاکستان بھر کے اندر سگرٹ بنانے والی فیکٹریوں کے اوپر بھاری بھرکم ٹیکسز موجود ہیں اس تناظر میں آزاد کشمیر جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے سیف ہیون ہے آزاد کشمیر میں کافی سارے ٹیکسز کی چھوٹ ہے پہلے پانچ سال تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا لیکن باقی بھی یہاں پر کرپشن کا اس طریقے سے ماحول یہاں پر موجود ہے یہاں پر اکربہ پروری یہاں پر چور بزاری یہاں پر لوٹ گسوٹ یہاں پر سیکٹریوں کے جو معاملات ہیں یہ بالکل ایک جنت کا سا ان لوگوں کے لیے سما ہے یہاں پر ان کی گاڑیاں باقی چیزیں اس کے اوپر چلو ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں آئندہ بھی بات کریں گے آج میں سپیشلی جو بات کر رہا ہوں وہ سگرٹ فیکٹریز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں کس طریقے سے پابند جو سگرٹ فیکٹری ہیں جن کو سیل کیا گیا جن کو تالے لگائے گے باہر ان کے تالے لگے ہوتے ہیں لیکن اندر کام چل رہا ہوتا ہے دھڑا دھڑا ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ سگرٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور رات و رات ٹرک نکلتے ہیں ٹرک نکل کر کے پاکستان کے اندر یہ سگرٹ سمگل ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ہزار اکیس میں ڈاکٹر آصف شاہ محکمہ ان لینڈ ریوینیو کے چیئرمن تھے انہوں نے آزاد کشمیر میں یہ وہ محکمہ ہے جس کو ہم ایکسائز ان ٹیکسز بھی کہتے ہیں یہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کا آزاد کشمیر کے اندر یہ محکمہ ہے جس نے صرف گزشتہ سال چھتیس ارب روپے کا ٹیکس کلیکٹ کر کے سرکار کو دیا تھا اس کے چیئرمن تھے ڈاکٹر آصف شاہ وہ اس وقت ابھی موجودہ دور میں وہ صدر ازاد کشمیر کے ساتھ بطور سیکٹری کام کر رہے ہیں جب یہ چیئرمن تھے تو انہوں نے ازاد کشمیر میں تمام فیکٹریوں پر جو سگرٹ بنانے والی فیکٹرییں تھیں ان کے اوپر پابندی لگا دی مظفر آباد کے اندر پابندی لگ گئی میرپور کے اندر پابندی لگ گئی اور بھمبر کے اندر پابندی لگ گئی لیکن جو سیکٹری سروسز تھے جو سپر وزیراعظم ہیں جو بیوروکریسی میں ایک آلہ ترین مقام رکھتے ہیں انہوں نے اندرون خانہ باہر تالے لگے ہوئی فیکٹریوں کو انہوں نے کام کرنے کی اپنی آشربات سے اپنی مرضی سے اپنی سرپرستی میں اجازت دی اور وہاں پر اس کا وہ کام دھڑا دھڑا شروع ہو گیا لیکن ڈاکٹر آسف کے بعد ایک چیرمن اور آئے تھے جن کا نام فہیم عباسی ہے ازاد کشمیر کے ممتاز بیوروکریٹ ہیں بڑا نامی گرامی نام ہے انہوں نے بھی پابندی لگائی لیکن ان کی پابندی کو بھی سیکٹری سروسز صاحب نے توڑ دیا لیکن اب اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہی سیکٹری سروسز صاحب جو ہیں یہ میکمہ لینڈ میکمہ ان لینڈ ریوینیو کے یہ چیرمن ہے اس وقت لیکن اس پر ہم تھوڑی دیر تک آتے ہیں بات میں آتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں جس وقت یہ پابندی تھی ڈاکٹر آصف صاحب جو تھے آصف شاہ صاحب جو تھے جب یہ چیرمن تھے تو انہوں نے جو میرپور کے اندر ایک آسم شکت کمیشنر ہیں کمیشنر انڈریکٹ ٹیکسز ہیں یہ ان کو بھیجا ان کو کہا جی کہ مظفر آباد کے اندر ایک جو فیکٹری ہے وہ چل رہی ہے اس فیکٹری کو جو ہے وہ بند کیا جائے جب یہ وہاں پر پہنچے مظفر آباد کے اندر جو فیکٹری چلانے والے تھے وہ مسٹر تاج نامی ایک شخص ہیں جو فیکٹری کے سرنیم ان کا تاج ہے جو فیکٹری کے مالک ہیں تو وہ جب یہ آسم شکت یہاں پر پہنچے پہلے تو آ نہیں رہے تھے لیکن چیرمن نے ان کو اشیر بات دی ان کو تھپکی دی انہیں کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ جائیں کچھ نہیں ہوتا آسم شکت آئے انہوں نے آ کر کے مظفر آباد کے اندر سگرٹ فیکٹری کے اوپر چھاپا مارا سگرٹ اندر تیار ہو رہے تھے سگرٹ جو ہے وہ بن رہے تھے باہر تالہ تھا فیکٹری جو ہے وہ پابند تھی فیکٹری جو ہے وہ سیل تھی لیکن اندر بن رہے تھے سگرٹ تو وہاں پر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے کمشنر انکم ٹیکس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے اس کے ایف آئی آر بنتی ہے لیکن وہ جو آہ آہ میسٹر تاج تھے وہ اتنے طاقتور شخصیت تھے کیونکہ ان کو مکمل طور پر سیکٹری سروسز یعنی سپر وزیرعظم کے اشیر بات حاصل تھی انہوں نے اسی کمشنر انکم ٹیکس کے خلاف جو انڈریکٹ ٹیکسز کے کمشنر تھے ان کے خلاف آہ وزیرعظم آزاد کشمیر کو اپلیکشن دے دی ان کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی اور ان کو جو ہے الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ان کو وقت پڑ گئے اتنے طاقتور مافیا ہے یہ جو آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کے ساتھ یہ سگرٹ مافیا مل کر کے کام کرتا ہے یہ پیسے کیسے بناتے ہیں میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ پیسے اس طریقے سے بناتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ان کو اجازت ہوتی ہے کم قیمت کا سگرٹ بنانے کا لائسنس ہوتا ہے ان کے پاس تو یہ انتہا بیش قیمت سگرٹ بناتے ہیں جب پبندی لگ جاتی ہے باہر تالہ لگ جاتا ہے تالہ لگا کر کہ جب یہ چھپ کے کام کرتا ہے تو یہ اور اس سے زیادہ کھل کے کام کر رہے تھے کیونکہ باہر پبندی ہے باہر تالہ لگا ہوا ہے بادیو نظر میں حکومت کی نظر میں کھا یہ جاتا ہے اس فیکٹری تو بند ہے لیکن یہ فیکٹری بنیادی طور پر بند نہیں ہوتی اندر کام ہو رہا ہوتا ہے اگر ان کو بیس روپے کا میں مثال دیتا ہوں اگر بیس روپے کا سگرٹ بنانے کی ان کو اجازت ہے یہ دو سو روپے کا سگرٹ بناتے ہیں مثال کے طور پر اگر ان کو کیٹو بنانے کی اجازت ہے تو یہ ڈن ہل تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ کروڑوں نہیں اربو روپے کا مہانہ روزانہ کی بنیاد پہ کروڑوں روپے کا مہانہ کی بنیاد پہ اربو روپے کا مال تیار ہوتا ہے جس نے آشربات دی ہوتی ہے جس نے اس کے سر پر دستے ان کے سر پر دستے شفقت رکھا ہوتا ہے یہ سارے کا سارا ٹیکس سارے کا سارا مال جو ہے یہ ان کی جیب میں جاتا ہے میں اب آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ جب ڈاکٹر آصف شاہ جو تھے یہ چیئرمین تھے تو ان کے بعد فہیم کیا نہیں چیئرمین بنے فہیم ماف کیجئے گا فہیم عباسی چیئرمین بنے فہیم عباسی آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے آنسٹ پرسن ہے یہ جب چیئرمین بنے تو انہوں نے پابندی لگا دی انہوں نے کہا مظفر آباد کے اندر سگریٹ فیکٹری کو نہیں چلے گی میرپور کے اندر نہیں چلے گی اس کے بعد یہاں پر بیمبر کی جو فیکٹری ہیں جن کو کے پی کے کے لوگ چلاتے ہیں جن کے باہر تالے ہیں اندر کام ہو رہا ہے اور بیمبر کی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ چونکہ پنجاب کے ساتھ لگنے والا آزاد کشمیر کا ظلہ ہے یہاں سے راتوں رات سمگلنگ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر ٹیکس جو ہے ظاہر ہے فیکٹری کا وجود آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دینا ہے اور یہاں پر یہ ٹیکس چوری ہوتا ہے چوری ہونے کے بعد صرف اور صرف ایک سیکٹری صاحب وہ ان کی جیب میں چلا جاتا ہے اس کے بعد سونے پر سوا گا میں تو میں نے تو جب یہ تحقیقات کی تو میں انگوشت بدندار رہ گیا میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ آزاد کشمیر ہم برطانیہ کے اندر رہنے والے لوگ ہماری جیبوں میں بریٹش پاسپورڈ ہے ہم یہاں پر کاروبار کرتے ہیں ہم یہاں پر کمپنیاں چلاتے ہیں اس وقت پندرہ لاکھ کشمیری جو ہیں وہ برطانیہ کے اندر ہیں اپنی اماندارانہ سروسز دے رہے ہیں وہ اتنے بڑی ایاشی اتنی بڑی گاڑیاں اتنا اچھا سلسلہ اور اتنا پیسہ ان کے خواب و خیال میں نہیں ہے کہ وہ یہ کما سکتے ہیں اور میں آگے چلتا ہوں کہ فہیم آباسی صاحب کے بعد یہ صاحب جو تھے یہ جو سیکٹری سروسز تھے جن کو بادیوں نظر میں آہ سپر پرائم منسٹر کہا جاتا ہے یہ بالکل آزاد کشمیر کی بیوروکریسی میں مظفر آباد میں کشمیر آہوس اسلام آباد میں سب یہ بات یہ جملہ زبان زدہ عام ہے کہ سپر وزیراعظم کون ہے وہ سیکٹری سروسز صاحب ہیں تو وہ بن گئے آہ میکمہ ان لینڈ ریونیو کے چیرمن یعنی کہ وہ جو دودھ کا پیالا تھا اس کے اوپر بلہ آگے ڈرک بیٹھ گیا وہ اس کے جب چیرمن بنے تو پھر تو پبندی کس نے لگانی تھی پوچھنا کس نے تھا تالہ کس نے لگانا تھا سیل کس نے کرنا تھا ایک کروائی انہوں نے کی آزاد کشمیر کے ظلہ میرپور کے چتر پڑی کے اندر ایک سیکرٹ فیکٹری ہے جس کا نام ہے والٹن تمباکو اس کے اوپر پبندی آئیت کر دی گئی اس کے بارے میں کہا کیا گیا ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک ایسی مشین استعمال کر رہے ہیں جو مشین جو ہے یہ بہت زیادہ تعداد میں لا تعداد سگرٹ بناتی ہے دھڑا دھڑ بناتی ہے ان کے پاس جو مشین تھی اس مشین کا نام تھا پروٹوز مشین پروٹوز مشین جو ہے آپ کو لگانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تعداد میں سگرٹ بناتی ہے سگرٹ بھی ہائی کوالٹی کا بن رہا ہو بہت زیادہ تعداد میں بن رہا ہو دڑا دڑ بن رہا ہو یعنی نوٹ چھاپ رہے ہیں یہ ایک ایسا دھندہ ہے جس میں کروڑوں روپے کی کرپشن انوال ہے جس میں اربوں روپے کا سرمایہ انوال ہے اس کے اندر جو انکم ہے وہ پورڈر سے زیادہ اور ہرون سے زیادہ انکم ہے ظاہر ہے یہ یہ ساری کے ساری جو ہے وہ ایک جیب میں جا رہی ہو تو پھر تو آپ سپر وزیراعظم کے آپ تو سپر مین ہوئے آپ تو وہ بھی اپنے آپ کو کلا سکتے ہیں اچھا یہ جو والٹن طباقوں تھی جو چتر پڑی میر پورزاد کشمیر کے اندر تھی اس کو یہ کہہ کر کے آپ کے اندر یہ ممنوعہ مشین ہے جس کو سرکار کی اجازت نہیں دی گئی آپ نے جب کاغذات جمع کروائے اپنے تو اس کے اندر اس مشین کا نام در نہیں تھا آپ پابند ہیں آپ اس کو نہیں چلا سکتے اوکے وہ پابندی لگا دی گئی لیکن اس پابندی کے چند ہفتوں کے بعد وہ کھول دی گیا اس کو جب اس کے اوپر پابندی آئیت کی گئی یہ کہا گیا کہ آپ کی اس مشین کی وجہ سے ریاست جمع کشمیر کے سرکاری خزانے کو سالانہ پانچ ارب روپے کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے آپ کی اس مشین کی وجہ سے اچھا یہ فیکٹری کب سے ہے سالہ سال سے ہے اگر اس کو آپ حساب کر کے دیکھتے تو یہ تو پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی چوری ہو چکی تھی اب یہ جب چوری ہوتی ہے تو یہ کسی سرکاری افسر کی ملی بغت کے بغیر نہیں ہوتی ان کے علم میں آئے بغیر نہیں ہوتی ان کو رشوت دیے جانے کے بغیر نہیں ہوتی تو کیا یہ جو محکمہ لینڈ محکمہ ان لینڈ ریوینیو کے جو چیرمن صاحب ہیں جو سیکٹری سروس صاحب ہیں جو سپر پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کسی آفیسر کی خلاف کروائی کی احتساب بیورو میں اس کو دیا کہ آپ آپ پر یہ پابندی فیکٹری پر یہ پابندی لگی یہ پانچ ارب روپے کا سالانہ ٹیکس چوری کر رہے تھے یہ آفیسر انوالو ہے اگر انوالو نہیں ہے لا علم ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے اس کو احتساب بیورو میں دیا جائے نہیں دیا کیوں اس لیے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے جس طریقے سے میں عرض کرنے کی آپ دوستوں کے سامنے کوشش کر رہا ہوں تو اس کی اس کی جو ساری صورتحال ہے جب ان صاحب سے نیجی محفلوں میں کہا یہ جاتا ہے وہ جو سپر پرائم منسٹر ہیں وہ نیجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو عرب پتی پرائم منسٹر ہیں جناب سردار تنویر علیاس خان صاحب ان کا سارے معاملات کھل کھلا کے اسی طریقے سے بڑے دل گردے کے ساتھ یہ سارے ان کے معاملات چل رہے ہیں تو اب یہاں پر جو وزیراعظم ازاد کشمیر ہیں ہم ان سے بھی ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ جناب وزیراعظم آپ ایک عرب پتی انسان ہیں آپ پاکستان کے ٹاپ بزنس پرسن ہیں اگر آپ کا خرچہ ایک ازاد کشمیر کا سیکٹری سروسز چلا رہا ہے جو اپنے آپ کو سپر پرائم منسٹر بھی کہتا ہے آپ کے ہاں پہلے یہ ایک سیکنڈ پرائم منسٹر ہے ایک سپر پرائم منسٹر ہے سردار تنویر علیہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کس خانے میں فٹ ہوتے ہیں کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی ناک کے نیچے آپ کو آخر میں میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ جو محکمہ ایکسائز ہے یعنی کہ ان لینڈ ریوینیو جس کے چیئرمن سیکٹری سروسز صاحب ہیں وہ چیئرمن بھی ہیں یہاں پر یہ سارے کا سارا ٹیکس چوری کا پیسہ اگر ان کی جیب میں جا رہا ہے تو اسی ادارے نے گزشتہ سال جو آزاد جمع کشمیر گورنمنٹ کو ٹیکس کولیکٹ کر کے دیا تھا وہ چھتیس عرب روپے کا تھا اس سال جو اس کا ٹارگٹ مختص کیا گیا تھا ٹیکس کولیکشن کا وہ پچاس عرب روپے تھا لیکن اس پچاس عرب روپے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ حائل ہے کہ یہ جو سیکٹری صاحب ہیں سیکٹری سروسز صاحب اور یہ جو چیئرمن صاحب ہیں یہ اگست میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے یہ سارے کا سارا پیسہ ظاہر ہے ان کے جیب میں جائے گا تو پھر سرکار کے خزانے کو کیا ملے گا ایک طرف عجب کرپشن کی یہ غزب داستان اور دوسری طرف حکومت آزاد کشمیر کے جو ترقیاتی کام ہے ریاست برک کے اندر وہ رکے ہوئے ہیں حکومت آزاد کشمیر کے پاس تنخائیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں مالی بوران کا شکار ہے حکومت آزاد کشمیر حکومت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اس تمام طرح صورتحال پر میرا خیال ہے کہ جناب وزیر آزاد کشمیر سردار تنویر علیاز خان صاحب کو خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ کل سامپ گزر جائے اور ہم ڈنڈا لے کے لکیر پیٹتے رہیں اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے گا اس کے ساتھ یہ اپنے مذبان محمد رفیق مغل کو دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت سا خیال اللہ نگے بان